شائنوں کے دیس میں آئے دیکھا ام کی پاکتہ آزاد فضاؤں میں اڑ رہی ہے مگر کرکٹ کے دشمن پاکستان کے دشمن نہ جانے کس نے سازش بنی کہ پاکستان اور نیوزیلینڈ کے پہلے ونڈے میچ سے تھوڑی دیر پہلے مہمان ٹیم نے پیٹ دکھا دی نیوزیلینڈ نے سیکیورٹی خدشات کا کہہ کر پوری سیریز منسوخ کر ڈالی یہ سرہ سر یک طرفہ فیصلہ ہے حالانکہ وزیر اعظم عمران خان نے خود نیوزیلینڈ کی وزیر اعظم سے رابطہ کیا بہت سمجھایا کہ کوئی خطرہ نہیں ہماری سیکیورٹی انٹیلیجنس دنیا کی بہترین ایجنسی ہے مگر نیوزیلینڈ حکومت نے پاکستان میں کھیلنے سے انکار کر دیا کسی ادارے کو سیکیورٹی تھریٹ موصول نہیں ہوئی وزیر داخلہ شیخ رشیب نے بازے انداز میں بتا دیا کہ پاکستان کھیلوں کے لیے محبوظ ملک ہے کہا نیوزیلینڈ کے دورے کو دستانے پہنے ہاتھوں نے سازش کے تحت ختم کیا نیوزیلینڈ کے لیے کوئی خطرہ نہیں تھا نہ ہی انگلینڈ کے لیے ہوگا مہمان ٹیم کو بغیر تماشائیوں کے میچ کھلنے کے لیے بھی رازی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ تیار نہیں ہوئے خطے میں پاکستان کے مضبط ایمیج کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی مزید سنتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا یہ ایک دستانے پہنے ہوئی بنیادوں پر کسی ادارے کے پاس کوئی تھریٹ نہیں ہے نہ تھریٹ مصول ہوئی ہمارے ملک میں سیکیورٹی کا کرکٹ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے نہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کے لیے تھا اور نہ اگر انگلینڈ آ رہی ہے اس کے لیے ہوگا نیوزیلینڈ کی سیکیورٹی کے انچارج ہیں انہوں نے ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں سے باتچیت کی کہ انہیں سیکیورٹی تھریٹ ہے جب ان سے باتچیت کی گئی تو ان کے پاس کوئی ایسی بات نہیں تھی کیونکہ پاکستان کے تمام ادارے پاکستان کی عظیم فوج ان کی سیکیورٹی پہ معمور تھی اس بات پہ بھی رازی کرنے کی کوشش کی کہ بغیر تماشائیوں کے یہ میچ کھیلا جائے جب اس پر بھی وہ رازی نہ ہوئے وزیر آزم صاحب نے نیوزی لینڈ کے پرائیم نیسٹر سے بات کی اور انہیں کہا کہ یہاں کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ نہیں ہے کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے نیوزی لینڈ کی پرائیم نیسٹر نے کہا تھریٹ کا مسئلہ نہیں ہے ہمیں اس قسم کی اطلاع ہے کہ جب ٹیم باہر نکلے گی تو باہر اس پر کوئی حملہ ہو سکتا ہے ہماری جو کاوشیں ہیں اس خطے میں امن کی خاطر جو ہمارا امیج بلڈ اپ ہونے جا رہا ہے اس کو نقصان پچانے کے لیے یہ دستانے پہنے ہوئے ہاتھوں نے سازش کی کوئی فیلئر نہیں ہے منیسٹری کا یار بات کرنو اکل بھی بات اکل کو آٹا لو اکل کو آٹا تو یہ معاملہ کئی سوال چھوڑ گیا ہے اب اس سلسلے میں پاکستان پرکٹ بورڈ نے سیریز منسوخی پر آئی سی سی میں جانے کا اعلان کر دیا ہے چیمن پی سی بھی یک طرفہ فیصلے کو مایوس کن قرار دے رہے ہیں شوئے بختر نے کہا کھیلنا نہیں تھا تو آنا بھی نہیں چاہیے تھا وقار یونس نے فیصلے کو ایک دھچکہ قرار دیا کپتان بابر آزم اور دیگر پاکستانی کھلاڑیوں سمیت نیوزی لینڈ کے سابق کرکٹرز نے بھی اس فیصلے پر افسوس کا اظہار کیا نیوزی لینڈ کی ٹیم سیریز کلے بغیر لوٹ گئی شائکین کرکٹ کے دل ٹوٹ گئے کئی گھنٹوں میچ کا انتظار کیا مگر جب دورہ منسوخ ہونے کی خبر آئی تو شائکین سکتے میں آگئے چہرے لٹک گئے دو معظور بچوں کا اسٹیڈیم جا کر میچ دیکھنے کا خواب بھی ادھورہ رہ گیا مایوس واپس جانا پڑا نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیم میں یہ اٹھارہ سال کے بعد آئی ہے ایک سال سے اس کا انتظار کر رہا ہوں سپیشل کیپ ہے یہ میں نے تیار کروائی ہے جس کے اوپل میں نے ویلکم نیوزی لینڈ لکھا ہوا ہے پرجو شائکین کے دلوں پر بجنیاں گر گئیں دورہ ملتبی ہونے کی خبر آئی تو شائکین شاک میں آگئے نیوزی لینڈ کرکٹ نے جس طرح ایک طرفہ طور پر فیصلہ کر دی ہے اور ان کے ریک ڈکسن کنسلٹنٹ خود پاکستان آئے اور دس دن انہیں یہاں گزارے اور ان کے اپروول کے بعد ہی نیوزی لینڈ کرکٹ نے اس ٹور کو کنفرم کیا تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ لاس منٹ میں ایسے کیا سکوٹی طرح پتہ چلا جو ہے معذور بچے جو کئی گھنٹے سے میچ شروع ہونے کے انتظار میں تھے ان کے دل بھی ٹوٹ گئے سیورٹی ٹائٹ ہونے کے باوجود یہ ایشو نہیں ہونا چاہیے تھا جو ہوا ہے شہری کہتے ہیں پاکستان نے کئی عالمی ایونٹس کی کامیابی سے میزبانی کی اچانک دورہ ملتوی ہونا کسی سازش کا حصہ لگتا ہے شہری کئی روز سے پاک نیوزلینڈ کرکٹ میچوں کا انتظار کر رہے تھے مگر نیوزلینڈ کی جانب سے دورہ ملتوی ہونے پر سب کے چہرے لٹک گئے سب کے دل ٹوٹے سب کو دکھ ہوا لیکن آخر یہ ہوا کیا کیا نیوزلینڈ کی ٹیم کو واقعی سیکیورٹی خدشات تھے کیوی ٹیم کے دورہ منسوخی پر سوالات اٹھ گئے نیوزلینڈ کی جانب سے دورہ منسوخی جانے پر مریم نواز کا تنزیہ ٹوئٹ عمران خان کے پرانے بیان میں سب سپاسکورٹ کی عزت کراؤں گا کو نیوزلینڈ ٹیم کے واپس جانے کے تناظر میں لگ ڈالا وفاقی وزیر حماد عزر نے مریم نواز کو قرارہ جواب دیا مریم نواز کے ترجمان محمد زبیر نے کہا ہے کہ پاکستان کو نیوزلینڈ کے اقدام کے خلاف احتجاج کرنا چاہیے نیوزلینڈ ٹیم نے پاکستان کو بدنام کیا مریم نواز کی مذہمت کے بجائے سیاست ٹوئٹ میں عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنا ڈالا وفاقی وزیر حماد عزر کا قرارہ جواب جوابی ٹوئٹ میں لکھا کہ ہم سے بے شک نفرت کرو لیکن جس دھرتی کی دولت سے باہر جائدادیں بنائیں اس دھرتی کی کچھ تو نہ مکھلالی کرو مریم صفدر کو ایک نفرت میں جلی کٹی ہوئی خاتون ہے جو ایک محلے میں لڑائی کرنے والے جیسے مرد اور خواتین ہوتے ہیں جو تانے دیتے ہیں وہ ففے کٹنیاں اور ففے کٹنے مرد اور عورتیں جو ہوتے ہیں اور وہ صرف سوٹنوں کی طرح تانے دیتے ہیں اور اب وہ یہاں تک پہنچ گئی ہیں کہ وہ پاکستان کی بھی سوٹن بن گئی ہیں مریم نواز نیوزیلینڈ ٹیم کی وافسی کا ملبا عمران خان پر ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں حالانکہ ان کے ترجمان محمد زبیر کا کہنا تھا کہ سیکیورٹی انتظامات فول پروف تھے پاکستان کو اس ماملے پر احتجاج کرنا چاہیے اور اس بات پر جہاں شاکری نے کرکٹ بین تھا افسوس میں ہے وہیں نیوزیلینڈ کے پاکستان سے لوٹنے پر بیسٹ اندیز کے کھلاری دیرن سمی بھی خاص خفہ نظر آئے ٹوئٹ کر کے دنیا کو بتایا کہ پاکستان میں ہمیشہ تحفظ محسوس کیا پاکستان کی گلیوں میں کھیلنے کی ویڈیو بھی پوسٹ کی یہ رپورٹ دیکھئے جناب ایک ایسا معاملہ جس میں سب کو دکھ رہے لیکن یاد رکھئے اچھے دن جاتے نہیں واپس ضرور آتے ایک اچھی خبر ہے ان لوگوں کے لیے جو برطانیہ سفر کرنا چاہتے ہیں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں برطانیہ نے پاکستان کا نام سفری ریڈ لس سے نکال دیا برطانوی چانسپورٹ منسٹر نے سفری پابندیوں کی درجہ بندی بھی کر دی نئے فیصلوں کا اطلاق اب بائی ستمبر سے ہوگا جو مسافر برطانیہ کے لیے سفر کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اتمنان کی خبر ہے اچھی خبر ہے برطانیہ نے پاکستان کا نام سفری ریڈ لس سے نکال دیا برطانوی چانسپورٹ منسٹر نے سفری پابندیوں کی درجہ بندی کر دی اب نئے فیصلوں کا اطلاق بائی ستمبر سے ہوگا کرونا کی وجہ سے دنیا کی معیشتیں تباہ ہو گئیں سب کو مل کر کام کرنا ہوگا عمران خان کا دوشنبے میں شنگائی تاون تنظیم کانفرنس سے خطاب فورم کو تجارت سرمایہ کاری اور روابط بڑھانے کا بہترین موقع قرار دیا کہا عالمی برادری افغانستان کو تنہانا چھوڑے تاجک صدارتی محل پہنچنے پر وزیراعظم کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا یہ اہم دورہ تھا اہم معاملہ ہے سی پیک کا سی پیک کی ترقی عالمی طاقتوں کو کھٹک رہی ہے سیکیورٹی خطرات بڑھ گئے ہیں وزیر ترقی و منصوبہ بندی اسد عمر نے خبردار کر دیا اپوزیشن کو مشورہ دیا کہ سی پیک پر بات کرتے ہوئے محتاط رویہ اپنایا جائے وفاقی وزیر نے بتایا کہ سی پیک کے تحت اب تک 26 سے 27 ارب ڈالرز کی چینی سرمایہ کاری آ چکی ہے سیکیورٹی تھریٹ تو صرف ہے نہیں سیکیورٹی تھریٹ ایلیویٹڈ ہے پہلے سے سی پیک کی ڈیولپمنٹس اس میں کوئی شک نہیں ہے دنیا کی پاورز ہیں جن کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے یہ سی پیک وانستان کی جو صورتحال ہے اس کی وجہ سے بھی سیکیورٹی کے چیلنجز موجود ہیں ہائیس لیول کے اوپر جو ہم نے سیکیورٹی کے اقدامات کی ہیں وہ چائنہ کے ساتھ شیئر بھی کیے ہیں اور انہوں نے اس پہ اتمنان کا اظہار بھی کیا حکومت کی کارگردگی کے اوپر تنقید کرنا اپوزیشن کا حق ہے سی پیک کے معاملات کے اندر تھوڑی محتاط ہو کے بات کریں کہا یہ گیا سب کام بند ہو گیا ہے سی پیک رک گیا ہے تو اس کی ذرا حقیقت دیکھ لیں جی منصوبے نہ صرف مکمل کیے نئے منصوبے شروع کیے بجلی پیدا کرنے کے کارخانے لگانے کے اندر سب زدہ اس وقت تک انویسمنٹ کی گئے 3340 میگا وارڈ پچھلی دورہ حکومت کے اندر مکمل ہوئے 5864 میگا وارڈ ہماری حکومت آنے کے بعد مکمل ہو رہے ہیں 394 کلومیٹر کی موٹروے ہائیوے جو ہیں پچھلے حکومت کے اندر بنائی گئی اور 413 کلومیٹر کنسٹرکشن جو ہے ہماری حکومت آنے کے بعد کی گئی صرف دو سیکٹر سے نکل کر سی پیک کا جو سکوپ ہے اس میں بڑھا ہوایا ہے بڑی تعداد کے اندر لوگوں کو ملازمتیں ملنی ہیں 27 ارب ڈالر کے منصوبے ہیں اس میں سے 16 ارب ڈالر کے منصوبے مکمل ہو چکے ہیں 11 ارب ڈالر کے منصوبوں کے اوپر ابھی بھی کام ہو رہا ہے سما کو انٹرویو دینا جاوید لطیف کو مہنگا پڑ گیا مسلم لیگ نون نے شوکوز نوٹس جاری کر دیا انٹرویو پر وضاحت بھی طلب کی گئی شوکوز نوٹس نون کے قائد نواز شریف نے جاری کیا جس میں کہا گیا ہے کہ موجودہ حالات میں پارٹی رہنماؤں پر الزامات کسی صورت قبول نہیں نون لیگ کے رہنماؤں اس برے وقت میں کندے سے کندہ لگا کر کھڑے ہیں جاوید لطیف نون لیگ کے رہنماؤں پر ٹی وی شوز میں جا کر ایسے بیانبازی پر اپنی پوزیشن واضح کریں لیگی رکن قومی اسمبلی سے سات روز میں جواب طلب کیا گیا ہے سمان ٹی وی کو انٹرویو میں جاوید لطیف نے کچھ مفاہمتی رہنماؤں کا نام لیے بغیر ان پر اسائیمنٹ پر ہونے کا الزام آئیت کیا تھا ان کا کیا کہنا تھا آئیے دیکھتے ہیں ایسے ہوتے ہیں جو اسائیمنٹ پر کام کرتے ہیں اگر کوئی یہ کہے کہ اصول کی سیاست نہیں ہوتی اگر کوئی یہ کہے ذاتیات کی سیاست ہوتی ہے اس کو چوری نصار کے انجام سے سبق سیکھنا چاہیے ایک تو ہوتا ہے کہ غلطی سے میرے موہ سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے اور ایک ہو کہ مجھے ٹاس دیا گیا ہو وہ ناقابل معافی جرم ہوتا ہے جو تحریک کو نقصان پنچاتا ہے اور سینئر آدمی ہو کسی طاقتوار لوگوں کے کہے بغیر یہ ممکن نہیں ہے وہ رائے ضرور رکھتے ہیں مگر جب نواز شریف کو فیصلہ کر لیتے ہیں حتمی فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس کے بعد ان کی رائے ختم ہو جاتی ہیں تو یہ سمکو انٹرویو تھا جس کے بعد یہ سب کچھ سامنے آ رہا ہے لیگی رہنما جاویر لطیف کا انٹرویو اس نے پارٹی رہنماوں کو بھی مشکل میں ڈال دیا رانہ صنع اللہ وضاحتیں دینے لگے کہا مسلم لیگ نون میں کوئی اسائنمنٹ پر نہیں جو اسائنمنٹ پر ہوگا وہ پارٹی میں نہیں رہ سکتا شہباز شریف اور مریم نواز میں اختلافات کی خبروں پر بولے مفاہمت اور مضاہمت میں کوئی اختلاف نہیں اور مفاہمت سے مراد کمپرومائز بھی نہیں یہ نون میں کوئی بندہ جو ہے وہ اسائنمنٹ پر ہو نہیں سکتا اگر وہ تو وہ رہ نہیں سکتا یہ بڑی سیدھی سکتا ہے جویل لطیف صاحب نے جو یہ بات کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ پارٹی نے اس کی وضاحت مانگی ہے انہیں چاہیے کہ وہ شوکاز نوٹس کو ریسپیکٹ فرید سیدھ کریں اور اس کے بعد اس کا ترابہ مضاہمت اور مفاہمت کے درمیان نہ کوئی قدیش ہے نہ کوئی اس قسم کا معاملہ ہے مضاہمت سے مراد کمپرومائز نہیں ہے اور مضاہمت سے مراد کوئی ہم وائلس نہیں کرنے جا رہے ہیں نواز شریف نویمبر ڈسمبر میں پاکستان آ رہے ہیں میرے اس بیان پر جماعت کے اندر اور باہر کچھ لوگوں کو تقیق ہے لیگی رہنما جاوید لطیف کا انٹرویو کہا شوکاز ملنے کے بعد میں اپنی بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہوں جاوید لطیف نے بھی کہا کہ جب نواز شریف نے اپنی بیٹی مریم نواز کو قتل کرنے کی دھمکیوں سے مطالق بیان دیا تھا اس وقت توقع تھی کہ پوری جماعت باہر نکلے گی بگر ایسا نہیں ہوا الٹا جب میں نے اپنے قائد نواز شریف کے خدشات پر بات کی تو کچھ لوگوں نے مجھ پر زور دیا کہ معافی مانگو نون لیگی رہنما جاوید لطیف کو شوکاز نوٹس جاری ہونے کے بعد شہباز شریف نے کل سیال کورٹ میں اپنے ہم خیال نون لیگی رہنما خاجہ آصف کے گھر کنونشن میں شرکت کا فیصلہ کیا ہے مسلم لیگ نون کے اندر بیانیے کی جنگ اور گروپ بندی پر تاسہ ترین اپ ڈیٹ لیں گے سما کے نمائندہ خصوصی نعیم اشرف بٹھم کو جوائن کر رہے ہیں جی نعیم سما کو دیا گیا انٹرویو جاوید لطیف کا اس کے بعد نون لیگ کے اندر چل کیا رہا ہے کیا پارٹی کے اندر دو بیانیے کا معاملہ شدت اختیار کرتا دکھائی دے رہا ہے جی بلکل پشلے چوبیس گینٹوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اہم پیش رفت ہوئی ہیں مسلم لیگ نون کے اندر اور یہ بات اب بہت زیادہ واضح ہو گئی ہے کہ بلکل بیانیاں ایک نہیں ہیں بلکہ بیانیاں ایک سے کیا اختلافات بہت کھل کر آپ سامنے آگے ہیں جاوید لطیف صاحب کو شوکاز نوٹس ہو گیا ہے سما کو جو انٹرویو انہوں نے دیا اور انہوں نے کہا تھا کہ اسائنمنٹس پر ان کی جماعت میں کچھ لوگ ہیں اور دوسری جنرلیب آپ دیکھیں کہ اسی وقت میں جبکہ شباز شریف اپنے گھر سے چند جو قدموں پہ پارٹی کی اہم میٹنگ ہو رہی ہے نواز شریف خود لے رہے ہیں سب وہاں موجود ہیں اور وہ وہاں نہیں جا رہے وہی شباز شریف جو کہ ان کی اب ایک کہلے شرط مانی گئی ہے کہ جوید لطیف کو شوکاز کر دیا گیا ہے جو کہ ان کی شرط تھی پہلے وہ کیا جائے تو وہ پھر راضی ہوں گے اب وہ اس کے بعد وہ حاجہ عاصف کے اپاس سیال کورٹ کل جائیں گے اور وہاں ان کو کنوننشن میں شرکت کریں گے بڑی کلیر بات ہے کہ آپ دیکھیں ایک طرف حاجہ عاصف شباز شریف وہی مفامت والے ہیں دوسری طرف مضامت والے ہیں لیکن جوید لطیف جو ہیں وہ اس میں ان کے ساتھ جو ان کا خیال ہے کہ کوئی انصاف نہیں ہوا کیونکہ اگر انہیں ہی کرنا تھا شوکاز تو اس سے پہلے بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جسنا حاجہ عاصف ہیں انہوں نے پہل کی اس سے پہلے کچھ نے کہا کہ بیانیہ کا پتہ ہی نہیں وہ بھی سینئر اہنماں ہیں ان کو کوئی شوکاز نہیں ہوا ٹھیک ہے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ نائی مشروف پر ترجمان پنجاب حکومت فیاضل حسن چوہان کہتے ہیں نون لیگ نے جاوید لطیف کو استعمال کر کے شہباز شریف اور حمزہ پر براہ راست تنقید کی ہے انہوں نے فضل رحمان پر بھی تنقید کی میا جاوید لطیف میں تو اس کا نام لینا کیا بھی رمضان نہیں تھا غلطی سے میرے موں سے نکل گیا جو دھرتی ماں کے خلاف اپنی لیڈرشپ کو خوش کرنے کے لیے اگر جو بخواسات کرے اس جیسے فرد کو استعمال کر کے نواز شریف صاحب اور بیگم صفدہ روان صاحبہ انہوں نے ڈیریکٹ حمزہ شہباز صاحب پر اور شہباز شریف صاحب پر تنقید کی آج سے دو دن پہلے ایک لیڈنگ ٹی وی جینل کہ یہ جو مفاہمت کا نعرہ لگانے والے ہیں پارٹی کے اندر یہ کسی خاص اسائنمنٹ پر ہے جب کبھی کوئی چیز بننے لگتی ہے وہ اپنی اسائنمنٹ پوری کرتے ہیں اور ساری چیز کو ثبوتاز کر دیتے ہیں یہ بنیادی طور پر شہباز شریف صاحب پر یہ بنیادی طور پر حمزہ شباز صاحب پر یہ بنیادی طور پر خواجہ آصف صاحب پر تنقید نہیں تھی بلکہ ان کے سینے پہ اور ان کے پیٹس دولوں پہ خنجر تھے مجھے کل بڑی پسند آئی مولانا فضل الرحمن صاحب کا ایک کول زندگی میں پہلی دفعہ کوئی کول پسند آیا ان کا وہ کہتے ہیں کہ سات بندوں کے ساتھ تحریک ہے تو میں اعتماد لانے پہ میں لانت بھیتا ہوں میں کہتا ہوں کہ پہلی دفعہ کوئی ویژن والی بات کی ہے مولانا فضل الرحمن صاحب نے ورنہ ڈالر اور روپے کا جلوہ اور سوجی کا حلوہ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمن صاحب کو کچھ نہیں سوجتا پنجاب کے اندر ایک لیڈر ہے جو آتا ہے سندھ سے اور چیخ چیخ کے اپنے مو پہ اپنے پھپڑے لے کے آتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ ونی گالا کے اندر سے چیخیں اٹھ رہی ہیں حالانکہ چیخ آپ رہے ہو اور اب معاملہ مہنگی نہیں بہت مہنگی ڈیسک کا سابق وزیر تعلیم سعید غنی نے 29 ہزار کی ڈیسک خریداری کے فیصلے کو درست قرار دے دیا کہتے ہیں فیصلہ اب موجودہ وزیر تعلیم کو کرنا ہے ایک طرف کہا وزیر اعلیٰ کو تحقیقات کرنی چاہیے پھر بولے کہ ان کی ذاتی خواہش ہے معاملہ ختم ہو جائے تاکہ سوال جواب کی نوبت ہی نہ آئے میں اپنے اوپر لے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں کہ میں وزیر تھا میں نے ٹینڈر کر آیا تھا میں نے آپ کو سارا بتایا آپ کو عمل بتایا میں بطور سابق وزیر تعلیم جب یہ میرے دور میں ہوا ہے مجھے اس کمیٹی کے میمبران کے اوپر پورا اعتماد ہے انہوں نے جو کام کیا ہے جو اسپیسیفکیشنز دی ہیں اس کے مطابق وہ ٹھیک ہے اگر کسی کو اعتراض ہے نیب میں جا سکتے ہیں کوئی صاحب عدالت میں چلے گئے ہیں اب یہ یقیناً فیصلہ میرے آت میں نہیں ہے کیونکہ میں وزیر نہیں ہوں اب وزیر صاحب دوسرے ہیں ڈپارٹمنٹ کی اپنی مرضی ہے وہ اس کانٹیکٹ کو کنٹینیو کرتے ہیں اس کو انڈو کرتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں یہ فیصلہ ہوں تو کرنے نیب کو جو خط لکھا کمیٹی نے کہ جی اتنے کا فرنیچر تھا اور اگر آپ اس میں دو تین سال کی اسکیلیشن ملا لے ہیں تو اتنے کا ہونا چاہیے لہٰذا آپ جو پتہ نہیں ستائی اٹھائی ستار کا لے رہے ہیں وہ بہت زیادہ مہنگا لے رہے ہیں ٹرانسپیرنسی نے سی ایم صاحب کو لکھا ہے اور ان سے یہ کہا ہے کہ تحقیقات کرائیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیف منسٹر صاحب کو اس کے اوپر تحقیقات بلکل کرانی چاہیے اگر کوئی چیز غلط ہے تو بتاؤں ہم اس کو روک دیتے ہیں ختم کر دیتے ہیں منصوب کر دیتے ہیں سر ذاتی طور پر تو اگر یہ ختم ہو جائے تو مجھے سوٹ کرتا ہے اس لیے کہ بات ہی ختم ہو جائے گی نہ پوچھنا کچھ سندھ کے اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ ڈیکس تھے کے کی تفصیل سپرا ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی ہیں سندھ اسمبلی میں حلیم عادل شیخ نے سوال اٹھایا کہ ایسی کیا چھوڑی تھی کہ تفصیلات ویب سائٹ سے ہٹا دی گئی ہیں کوٹ کہتا ہے کہ آپ ڈیسکیں سریدو اور ڈیسکوں کی جو معلومات ہیں نئی چیز دیولپ ہوئی ہے سپرا کی ویب سائٹ سے ایڈوکیشن لیٹریسی ڈیپارٹمنٹ کو ہٹا دیا گیا ہے وہ بند کر دی نہیں دی جا رہی مطلب ایسی کیا چوری ہے کہ سپرا کی ویب سائٹ سے ہٹا دیا گیا یہ فیصلہ کوٹ کرے گا منسٹر صاحبان کریں گے کہ انیس والا منسٹر ذمہ دار ہے اکیس والا ذمہ دار ہے بیس والا اصل ایشو یہ ہے یہ ان کا مسئلہ ہے گھر میں تاہ کر لے لڑائی چل رہی ہے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے ساڑھے پانچ ہزار کی ڈیسک انہیں تیس ہزار میں خریدی گئی وہ کہتے ہیں ذمہ دار وہ ہے وہ نہیں ہے لیکن میں پوچھ لیں یہ تین عرب اگر ہمارے سکولوں پر میں کیا کہنے چاہ رہا ہوں یہ پیسے ریکوور ہو کر ہمارے غریب بچوں کے سکولوں پر لگنے چاہیے تعلیم پر لگنے چاہیے ہم اس کیس کو ڈوبنے نہیں دیں گے تین عرب کا ٹھیکہ ڈیسکو میں لوگ زمین پر پڑھتے ہیں رحم کرے ہمارے بچوں پر ہماری تعلیم پر ہمارے مستقبل پر نائن کا پیٹ پھرتا ہے نائن کا پیٹ پھرتا ہے اور پھر یہ بھی ہوا کہ حلیم عادل شیخ کی تقریر کے دوران مکیش کمار چاولہ نے مداخلت کی مکیش کمار چاولہ اور پی ٹی آئی ارکان کے درمیان تلخ جملوں کا تبادلہ ہوا پیپلز پارٹی کی حکومت اس قابل نہیں کہ کسی پر تنقید کرے سابق میر کراچی وسی مختر کہتے ہیں سندھ حکومت کو انتیس ہزار روپے کی ڈیکس خریداری پر سفائیاں دینا پڑ رہی ہیں مرززہ بہاب سے مطالق کہا کہ رزیہ گھنڈوں میں پھس چکی ہے وہ کوئی اچھا کام کریں تو ان کے ساتھ سیلفی لوں گا اور وائرل کروں گا پی ایس پی کا نام یہ بغیر ایمکیم میں واپس آنے کی دعوت بھی دے دی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ اس قابل نہیں ہے کہ کسی کو کٹ سائز کرے آپ کی اپنی جو پرکورمنٹ ہوتی ہیں اپنی جو پرچیزنگ ہوتی ہیں آپ کو دوسرے دن جسٹیفیکیشن دینی پڑ جاتی ہے پریس کے آگے کہ ایک 29 ہزار کی ایک ڈیسک کیوں خریدی سوال اٹھ جاتے ہیں آپ پہ جا کے سلفی کچھ مانگا اس جگہ پہ چھائے انہوں نے کوئی ایک یو سی یا کوئی چیز کر دی ہونا وہ میں وائرل کروں گا کہ ملتظہ بہاب نے یہ کام کیا ہے پڑھا لکھا آدمی ہیں اچھا آدمی ہیں اور نیت بھی اچھی کام کرنا چاہتا ہے مگر رضیہ انہوں نے بز گئی ہے نا بھائی اصل مدر پارٹی سب کو یہاں آ جانا چاہیے انہوں نے اپنا سٹیٹس دیکھ لیا اس الیکشن کے بعد کسی کو ایک موٹ پڑ رہا ہے کسی کو گھر کا بھی نہیں پڑ رہا جو ہم سے ناراض ہو کے زبردستی دوسری جگہوں پہ چلے گئے ہیں وہ لوگ اپنی پارٹی میں آ جائیں میں پارٹی پالوسی کی بات کر رہا ہوں ہمیں کام کرنے کا موقع تو دیں ہمارے آفس کھول دیں دیکھیں پھر ہم کیسے کام کرتے ہیں ویلکم بیک لیجنڈ از اکار عمر شریف کے لاش کے لیے امریکہ روانگی سندھ حکومت نے ائر ایمبلنس سروس پر عام کرنے والی کمپنی کو رقم کی ادائیگی کر دی کمپنی کو قریباً چار کروڑ روپے کی ادائیگی کے بعد عمر شریف کا آئندہ دو روز میں امریکہ روانہ ہونے کا امکان ہے ائر ایمبلنس میں عمر شریف کے ساتھ ان کے گھر کے چار افراد ہوں گے ان کی پہلی اہلیہ دیبہ دونوں ویٹے اور تیسری اہلیہ ذری خزل بھی شامل ہوں گی طبی عملے کے دو افراد بھی ساتھ جائیں گے عمر شریف امریکہ میں ایک ماہ قیام کریں گے ان کا علاج واشنگٹن ہسپٹل میں ہوگا پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ صرف ایک ماہ میں ڈیر ارب ڈالر خسارے کا شکار ہو گیا اتنا خسارہ ہوا کیوں اور اب کیا کرنا ہوگا معاشی ماہرین اور تاجر اہنما کہتے ہیں یہ بتا رہے ہیں سید بزوان عالم اپنی اس ریپورٹ میں حامدنی کم اخراجات زیادہ خسارے میں چلا گیا پاکستان کا خاتہ جس کا خدشہ تھا وہی ہوا اگس میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ایک ارب 47 کروڑ ڈالر رہا اسٹیٹ بینک کے مطابق اگس میں جولائی کی نزبت کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں 81 فیصد ادافہ ہوا ایک سب سے بڑا فیکٹر جو ظاہر ہے وہ تو یہ ہے کہ اگس کے مہینے میں ہم نے 4 بلین ڈالر کا ہمارا ٹریڈ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آ گیا برنٹ کی پرائزز بہت بڑھ گئے اور ہم آہستہ آہستہ چلتے ہوئے 44-44 ڈالر سے کل کی تاریخ میں 75 ڈالر کا اس کا ریٹ تھا اب یہ اتنا بڑا فرق ہے کہ کیسے آپ کو سسٹین کریں گے روہ مالی سال دو ماہ میں ملکی کرنٹ اکاؤنٹ دو ارب 29 کروڑ ڈالر خسارے کا شکار ہوا معاشی ماہر خورم شہداد کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنے مالی نظام کی خرابیوں کو دور کرنا ہوگا ہمارے اسٹرکچرل پروپلمز ہیں انرجی میں اسٹرکچرل پروپلمز ہیں ہمارے ہم پبلک پائننسز بھی کے ہمارے ہیں اسٹرکچرل ایشیوز ہیں گورننس کے ایشیوز ہیں ہمارے ہم اگر ہی ہم ٹھیک نہیں کریں گے تو کرنسی میں اس کا ایفیکٹ نظر آتا رہے گا اگر ہی ہمیں ٹھیک کریں گے آگست میں درامت کی جانے والی اشیاء اور خدمات پر چھ ارب 90 کروڑ ڈالر خرچ کرنا پڑے جبکہ اسی مہینے پاکستان سے برامت کردہ اشیاء اور خدمات کے عوض دو ارب 90 کروڑ ڈالر کے آمدنی ہوئی جس کے باعث پاکستان کو صرف ایک ماہ میں چار ارب ڈالر کا ریکارڈ تجارتی خسارہ ہوا سید رضوان علم سماہ کراچی جہالت کیسے دور ہوگی تعلیم کیسے آئے گی محکمہ تعلیم سندھ کے افسران نے لاکھوں روپے کی کتابیں بچوں کو دینے کے بجائے گداموں میں رکھ دیں اب ان پر منو مٹی بیٹھ گئی ہے رپورٹ کر رہے ہیں امتیاز علی محکمہ تعلیم سندھ میں بد انتظامی کی ایک اور مثال سندھ ٹیکش بک بورٹ کی طرف سے اسکولوں کو مفت تقسیم کے لیے فراہم کردہ کتابیں تعلیم اداروں کو دینے کے بجائے گدام کی نظر کر دی اسکولوں کو کتابیں نہ ملنے کی شکایت پر سندھ ٹیکش بک بورٹ کی ٹیم میرپور خاص کے سکول پہنچی گدام کھلوایا تو کتابوں پر جمی مٹی کی شکل میں ایڈوکیشن افسر کا کارنامہ سامنے آ گیا انچارج جو بھی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جو پوری بک دی ہیں سرکاری سکولوں کے طلبہ کو مفت کتب کی فراہمی سندھ حکومت کا اچھا اقدام ہے لیکن چیک انڈ بیلنس نہ ہونے کی وجہ سے ہر سال لاکھوں کتابیں مٹی اور کیڑوں کی خوراک بن جاتی ہیں کیمرمن جمیل پتھان کے ساتھ انتیاز علی سما حیدراباد کسی فنکار کی پرستاری بڑھتے بڑھتے جنون بھی بن سکتی ہے راولپنڈی کی سڑکوں پر چلتے پھرتے سلطان رہی سے ملوارے ہمارے ریپورٹر عمر بن آصر بے شمار پرستاروں کے دلوں میں مرہوم فنکار آج بھی زندہ لیکن راولپنڈی کے سید رسول کی تو ہے محبت ہی نرالی رکشے کے باہر سلطان رہی رکشے کے اندر سلطان رہی دل کے اندر سلطان رہی رکشے میں ریکارٹ اور فلم مولا جٹ چلتی رہتی ہے سید رسول اپنے ہیرو کے ڈائلاؤگ بھی ان کے ساتھ خوب دہراتے ہیں سید رسول کی ایک خواہش ان کے دل کی خلش بھی بن چکی نرالے پرستار کا کہنا ہے انہوں نے موچیں بھی اپنے محبوب ہیرو جیسی بڑھا رکھی ہیں کیمرامن روبنسن نظیر کے ساتھ عمر آصف سما راولپنڈی بولٹن سے فلال اتنا ہی ہر خبر کے لیے وزر کیجئے ہماری ویب سائٹ سما راوٹ ٹی وی اس کے علاوہ آپ ہمیں فیس بوک اور ٹوٹر پر بھی جوائن کر سکتے ہیں ایک بریک کے بعد ہیڈ لائنز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے دیکھتے رہی ہے سما